موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے جس کو میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ یہ بات کرنا میرے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ حق کی بات ہے اور حق کی بات کو چھپانا نہیں چاہیے خاص طور پر چھپا سکتے ہی ہیں خاص طور پر اس صورت میں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہو اس معاملے میں وہ سچ نہ ہو ڈس انفرمیشن ہو اس صورت میں تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ حقائق سے پردہ ضرور اٹھایا جائے کیونکہ ہم جو فنکار لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے لئے جو انفرمیشن دی جاتی ہے ہمارے فینس کو ہمارے چاہنے والوں کو جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے بارے میں لوگ اپنے پاس سے ہی باتیں بنا بنا کر پھیلاتے رہتے ہیں انسان کہتا ہے کہ کس کس کو جواب دے لیکن وہ جواب دینا پڑتا ہے کئی معاملوں میں اور وہ میں آج دینا چاہتی ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ تعبیر صاحب کے بارے میں نیٹ پر بھی اور جہاں بھی کچھ چھاپا بھی جاتا ہے اخباروں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے ہمیشہ اور کومنٹس میں بھی ہم نے دیکھا پڑھا سنا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نظر صاحب کے استاد نظر حسین صاحب کے شاگد میں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے وہ نظر صاحب سے ملے ہی تب جب آخری چند مہینے تھے دو دین ماہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی ان سے اور وہ انہوں نے سنا بھی نہیں ہوا تھا نظر صاحب کا کام کیونکہ ہوتا ایسا نیٹ پہ کچھ تھا ہی نہیں نظر صاحب کا ایسا سوائے تر انہوں کے تو ان کی ملاقات ہوئی ان سے اور نظر صاحب نے ہم اسی گھر میں جب وہ تشریف لائے ہم نے ان کو سنا تو نظر صاحب کی اپنے یہ ان کے بارے میں کومنٹس تھے کہ تاویر کا جو کام ہے وہ دنیا سے الگ ہیں اور مجھ سے بھی نہیں ملتا اس بات کی گواہ بہت سے لوگ ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ نہ کہنا چاہیں نہ تسلیم کرنا چاہیں تو بات یہ ہے کہ موسیقی کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں جو اس کی باریکی سے جن کو کچھ شدود ہے وہ ضرور اس بات کو سمجھتے بھی ہیں شاید کرنا نہیں چاہتے سمجھ میں تو آرہی ہے یہ بات کہ کیوں کی جا رہی ہے شاید وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے accept نہیں کرنا چاہ رہے کہ تابیر صاحب کے کام میں جو ایک اچھودہ انداز ہے ان کا الگ ہے اپنا انداز ہے نظر صاحب کا اپنا انداز ہے ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یہ سمجھنے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے معلوم بھی ہے لوگوں کو کہ فرق کیا ہوتا ہے انگ کا سٹائل کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کمپوزرز میں تو یہ بات جو کہ صحیح نہیں ہے کہ وہ ان کے شاگرد ہیں اس لئے مجھے یہ بتانا ضروری ہے یہ بات تابیر صاحب کا تعلق تو ساداد گھرانے سے وہ کسی موسیقی کے گھرانے سے تعلق بھی نہیں رکھتے یہ جتنی بھی ان کی صلاحیتیں ہیں دھن بنانے کی گانے کی بجانے کی بہت کچھ اور بھی اس میں شامل ہیں ارینجمنٹ بھی وہ خود کرتے ہیں ویڈیو گرافک بھی کرتے ہیں یہ ساری صلاحیت ہیں یہ خداداد ہیں یہ عطا ہیں اور جس کو شاہے پروردگار عطا کرے یہ کسی کی میراس نہیں ہوتا یہ کام اگر ہمارے ہاں یہ بہت ہی ایک عجیب رواج ہے کہ ایک تو اسی کی عمر کو دیکھتے ہوئے عمر کا تو علم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں تعبیر صاحب کا جو سٹائل ہے وہ بلکل الگ ہے اور ان کا اپنا رنگ ہے اور نیا رنگ ہے غزل میں ایسا رنگ نہیں ہوتا یہ انداز نہیں ہوتا اور استاد نظر حسین صاحب کا جو انداز ہے وہ بلکل جدہ گانا ہے وہ جو سمجھنے والے ہیں اس بات کو ان کو پتا ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں تو یہ بات اچھی بات نہیں ہے جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا جو ہے نا وہ اس مارشری کی روایت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے میری تو ہمیشہ اس بارے میں بھی لوگوں سے شروع سے یہ لڑائی رہی کہ بھئی سنگر کا نام آ رہا ہے شاعر کا نام آ رہا ہے کمپوسر کا نام کا ہے جس کی تکلیک ہے اس کا نام کا ہے نہ ریڈیو میں نہ ٹی وی میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس کی تو کرییشن ہے وہ اسی کو پریڈٹ نہیں دیتے تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا زیادتی نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی تو جو باتیں جس انداز سے میڈیا میں کی جاتی ہیں فنکاروں کے بارے میں وہ بھی بہت ڈی گریڈنگ ہے اپنے فنکاروں کو نیشنز کو عزت دیتی ہیں اور یہاں ہم یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا جو رول رہا ہے لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں ان فنکاروں کے بارے میں جن کی پبلک میں اپنے کام میں بہت عزت ہے بہت رسپیکٹ ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی ایمیج کو خراب کرنے کے لیے جس انداز سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کی پرسنل زندگی ان کی شادی ان کی کوئی بھی ذاتی بات کو جس انداز سے سامنے لائے جاتا ہے عمروں کی جس انداز سے بات کی جاتا ہے یہ ایک بڑے ہی سب سٹینڈرڈ بات ہے ہمیں اب ان باتوں سے نکلنا چاہیے اب ہم اتنے ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جب ہمارے سامنے اتنے اچھے اچھے رول موڈلز ہیں ویسٹ ہے جس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں وہاں آپ کو عزت ہی نظر آئے گی فنکار کی اور عزت کا تقاضی یہی ہے کہ غلق باتیں نہ پھیلائی جائے آپ کیوں یہ ویڈیوز بنا بنا کے ایک چھوڑے سے اپنے ایک تھوڑے سے ویوز کے لئے بڑے بڑی سنسنی خیز برے اس کے اوپر آپ لگا کے ٹائٹلز کے لوگ اس کو کلک کریں اور دیکھیں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کو معلوم لیکن یہ بدنامی کی بات ہے اور بری بات ہے اپنے فنکاروں کے ساتھ یہ روائیہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی تسلیم نہ کرنے کے لئے جیسے کہ وہ تابیر صاحب کو جس بجا سے بھی وہ ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ان کے کام کو ان کے ٹائلنٹ کو وہ یہ رنگ دے رہے ہیں اس بات کو کہ وہ ان کے شابیرد ہیں تو میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہی ہوا بس کہ تابیر صاحب کی کام کو اکنولیج نہ کرنے کے لئے اور ان کے ٹائلنٹ کو اکنولیج نہ کرنے کے لئے اور ان کے اپنی ایڈینٹی کو نہ ماننے کے لئے اپنی شناخت کو نہ ماننے کے لئے اگر آپ ایسی باتیں کریں گے بھی کہ وہ ان کے شاگرد ہیں اور یہ ان کا اپنا کام نہیں ہے ان سے ملتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور ہمیں بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں لیکن کام جو ہے وہ خود بولتا ہے کہ آپ اپنا تعریف ہوا باہر کیے کام تو خود بول رہا ہے کہ وہ کس رنگ کا ہے کس لہجے کا کام ہے کس انداز کا کام ہے کیا سٹائل ہے کیونکہ پھر ظاہر ہے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ ہے ورنہ تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ ناسمجھی میں یا موسیقی کی شدبت نہیں ہے جس کو وہ یہ بات کر سکتا ہے ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلو کہ استاد نظر حسین صاحب نے کسی کو بھی باقاعدہ اپنا گھنڈا بند شاگرد کیا ہی نہیں اور جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ جانتے ہیں یہ بات کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ کوئی بھی میرا باقاعدہ شاگرد نہیں ہے ہاں جو لوگ ان کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں وہ لوگ روحانی استاد ہی مانتے ہیں ان کو باقاعدہ استاد شاگرد انہوں نے استادی شاگرد دی کی ہی نہیں کسی کی تو یہ بات کرنا تو ویسے بھی بیکار ہے اور جہاں تک بات ہے تعبیر صاحب کی وہ بھی کسی کے شاگرد نہیں ہے اس کام میں انہوں نے جو کچھ بھی آج تک سیکھا ہے کیا ہے کام وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ایک عطا ہے ان کو پروردگار نے یہ علم بھی دیا ہے یہ ٹیلنٹ بھی دیا ہے یہ وصف دیا ہے یہ حیران کن بات بھی ہے اور ہے بھی نہیں حیران کن بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دیں یہ بات آج مجھے کلیئر کرنی تھی بہت عرصے سے کرنی تھی لیکن اب زیادہ ضروری ہو گیا کیونکہ میں بہت جگہ پر دیکھ رہی ہوں کہ یہ بات سامنے لالا کی کی جا رہی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے وجہ پتہ بھی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال اور اس کا سب سے زیادہ حق مجھے ہی پہنچتا ہے کیونکہ میں نے ستائیس سال استاد نظر حسین صاحب کے ساتھ گزارے ہیں اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر دھن بنانا اتنا ہی آسان کام ہوتا تو مجھے بھی آ جاتا یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ بہت بڑا اتیا ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ اسی کو ملتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کسی کے ساتھ رہنے سے کسی کی شاگردی کرنے سے بھی آپ یہ کوئی گھول کے پینے والی چیز نہیں ہوتی علم کوئی بھی ہو خاص طور پر موسیقی میرا شعبہ وہ ہے اس لئے میں اس کے حوالے سے بات کریں تو امید ہے کہ ہم حق دار کو اس کا حق دینے والے بنیں گے حق چھیننے والے نہیں شکریہ